دوستو ہندوستان کے اندر مسلم ویرودی ہنسہ رکنے کا نام لہی لے رہی ہے لگاتار مسلمانوں کو داڑی ٹوپی دیکھ کر پیٹ دیا جا رہا ہے یعنی اگر کوئی روڈ پر جا رہا ہے اس سے کچھ گلتی ہو جاتی ہے تو دیکھتے ہیں داڑی ٹوپی ہے اس کو اتنا پیٹا جاتا ہے کہ اس کو ادمرہ کر دیتا ہے یا پھر پیٹ پیٹ کر اس کی وہیں پر ہتھیا کر دی جاتی ہے اب تازہ معاملہ دوستو جھارکھنڈ سے سامنے آیا ہے جہاں پر ایک امام صاحب جن کو دوستو ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اتنا پیٹا گیا اتنا پیٹا گیا کہ ان کی دوستو موت ہو گئی یعنی جب ان کو اسپیٹل لے جایا گیا علاج کے دوران ان کی موت ہو گئی معاملہ کیا ہے دوستو معاملہ کچھ بھی نہیں تھا روڈ پر وہ اپنی گھر لوٹ رہے تھے بائیک سے روڈ پر دوستو گلتی سے ایک مہیلہ کو ان کے ٹکر لگ گئی جو کی غیر مسلم تھی ہندو تھی اب جو وہاں پر لوگ تھے غیر مسلم انہوں نے دیکھا دارڈی ٹوپی والا ہے اور اس نے ایک مہیلہ کو ٹکر مار دی جس کے بعد دوستو امام صاحب کو اتنا پیٹا گیا اتنا پیٹا گیا کہ ان کی علاج کے دوران موت ہو گئی خبر آپ لوگ دیکھئے جرنو میرور ہے انہوں نے لکھا ہے جارکھنڈ کوڈرما میں کٹرپنتیوں نے امام کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کی پولیس نے موبلیچنگ کی گھٹنا سے کیا انکار سنسد کے اندر لگاتار ان مدوں کو اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ مدیں عام ہو چکے ہیں اور آئے دن ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہیں پر بھی کسی بھی مسلمان کو پکڑ کر دارڈی ٹوپی دیکھ کر پیٹ دیا جاتا ہے اس کی مسلمان ہونے کی وجہ سے لیکن دوستو اس کے خلاف کوئی بھی سخت قانون نہیں بننا ہے یہ آئے دن ہمارے سامنے خبریں آ رہی ہیں چانواز انظاری انہوں نے لکھا ہے مولانا شہاب الدین صاحب کے چہرے پر دارڈی ٹوپی تھی ان کا گناہ ان کا مسلمان ہونا تھا بھارت میں اسی گناہ کی سزا بے گناہ مسلمانوں کو دی جا رہی ہے جارکنڈ میں بی جے پی کی سرکار تھی تب بھی لیچنگ ہوتی تھی سرکار بدلی تب بھی لگاتار یہ سلسلہ جاری ہے یعنی جارکنڈ میں پہلے جو ہے بی جے پی کی سرکار تھی اس وقت بھی مسلمانوں کی لیچنگ کی جاتی ہے وہاں پر سرکار بدل گئی اور اب بھی لیچنگ کی جاری ہے اب تازہ معاملہ جارکنڈ سے یہ امام صاحب جن کا نام شہاب الدین ہے ان کا سامنے آیا ہے جہاں پر یہ روڈ سے بائیک سے اپنے گھر لوٹ رہے تھے اور مہیلہ کو ٹکڑ لگ گئے جس کے بعد ان کو اتنا پیٹا گیا اتنا پیٹا گیا کہ علاج کے دوران ان کی موت ہو گئی لیکن پولیس پرشاہ سے نے ابھی تک کوئی بھی کاروائی نہیں کی ہے خبر دوستو آپ لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں اس میں لکھا ہے خبر میں اس گھٹنا کو لے کر ابھی تک جارکنڈ پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کیا کیونکہ پولیس کا کہنا ہے کہ موبلیچنگ کی گھٹنا نہیں ہوئی پترکار میر فیصل کے مطابق جارکنڈ پولیس نے بھیڑ دوارہ ہنسا کے آروپوں سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ مولانا شاہب الدین کے درگٹنا میں گھائل ہونے اور خون بہنے کے بعد پہنچے تھے جس کے بعد پولیس نے انہیں سرکاری واہن سے اسپطال پہنچایا جہاں علاج کے دوران ان کی موت ہو گئی فیلال ان کے شب کو پوسٹ ماسٹم کے لیے بھیجا گیا ہے یعنی پولیس پرشاسن کا کہنا یہ ہے کہ ہم وہاں پر بعد میں پہنچے یعنی جب امام صاحب روڈ پر پڑے ہوئے تھے خون بہنے کے بعد ہم وہاں پر پہنچے تو پولیس پرشاسن اب یہاں پر یہ کیسے کہہ رہی ہے کہ موبلیچنگ نہیں ہوئی ہے جبکہ پولیس پرشاسن وہاں پر بعد میں پہنچی ہے بھیڑ دوارہ پیٹا امام صاحب کو پہلے گیا پولیس پرشاسن وہاں پر بعد میں پہنچی بعد میں پہنچنے کے بعد سرکاری وہاں سے پولیس پرشاسن نے جو ہے وہ امام صاحب کو ہسپٹل لے جایا گیا جہاں پر علاج کے دوران ان کی موت ہو گئی یہ معاملہ تھا دوستو جھارگن سے صاحب نے آیا تھا آپ کی کیا رائے ہیں اپنی رہنیچے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں آپ لوگوں سے بھی گزاری سے ان موبلیچنگ کے خلاف دوستو آواز اٹھائیے کہ ان کے خلاف سخت قانون بنانا جانا چاہیے جو لوگ بھی یہ سب کرتے ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جانی چاہیے